اور یہاں پہ ہمیں کولوں کا پرساط شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی میرا یہ دکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اسلام بات اگر ان پرسن ان کا کب تک کوئی وزٹ ہے نیر فیوچر میں صحیح اور آپ اپنے کوئی اور ہمیں ساتھ ایکسپریشنس شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ نے یہ اینرڈیز حاصل کی اور اس حوالے سے آپ کے کوئی ایکسپریشنس ہیں ایکسپریشنسس یہ ہی ہیں کہ آپ آپ کی لائت میں ایم ہونا چاہیے اور ان کو بھی رجیف کرنے میں ایزی ہوتا ہے آپ کو دیلی کے الگ سے آپ کے ہوتے ہیں ہیلنگ کے پوائنٹ آف یو سے بہت اچھا ہے چھوٹے موٹے پرابلم صاحب اپنے خودی سے اس کو آپ تھی کر لیتی ہیں گھر میں رہ کے صحیح چلیں آمنا آپ نے ہمیں کال کیا میرا دسٹنس اٹونمنٹ کا بھی ایکسپریشنس ہے تو مجھے تو بہت اچھا مطلب رہا تو میں وہی سوچی تھی کہ ان پرسن تو ڈیفنیٹلی وڈ بی کرت تو وہ مجھے ان سے ہے کہ ان کا کوئی ہے اسلام بات میں آنے کا جی ابھی ہم پوچھتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو جواب دیں گے آپ نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا آمنا آپ کا بہت شکریہ آپ اپنے ٹائلیوی انسائیت کے قریب رہی ہے ہم ابھی پوچھتے ہیں رکھ صاحب کا کیا پروگرام ہے اسلام آباد کی آبارت سے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا بھی جی رکھ صاحب پہلا سوال تنکہ یہ تھا کہ کیا آپ کا کوئی نیر فیچر اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام ہے جی بلکل ہے وہاں کا سٹوڈنٹس ہے اور ہم نے وہاں پر کلاس دینے ہیں اچھا اچھا دوسرے انہوں نے اپنی ایکسپرینسز شیئر کی اور خاص بات جو انہوں نے کہی ہوئی ہے کہ سمدہ ہیلنگ انرجی حاصل کرنے کے بعد یہ بہت سارے اپنے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں یہ خود ہی solve کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے یہ ہے چھوٹی موٹے مسائل جس طرح کی سہت کے والے سے ہیں اور انہوں نے ایچ ایم detek کیے ہیں جی چھوٹے مسائل جس طرح کے انسان کو ونسے چیزیں لاحق ہوتی ہیں مسائل ہر انسان کو ہیں جی چھوٹی پوٹے نہیں بڑی بڑی مسائل بھی ہیں تو بڑی مسائل بھی حل کیا جا سکتا ہے چھوٹی پوٹی مسائل بھی حل کیا جا سکتا ہے جیسے مثلا گھر میں پریشانی ہوئے کسی کو بیماری ہوئے درد ہوئے تو وہی پہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے گھر میں اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ بہت اچھے بات ہے اور پھر نیچرل طریقے سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو یہ بہت بہترین بات ہے اچھا اسی حوالے سے ہمیں ایک علی احمد انتفاق سے یہ بھی اسلامباد میں ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک اپنا میسج آپ کے لئے ہمیں کہا تو ہم آپ سے یہ سوال کریں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بارہ سال سے آدھے سر کا درد ہے اس کو شاید میگرین کہتے ہیں جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بارہ سال سے آدھے سر کا درد ہے دوائی لیتا ہوں جتنے دیر دوائی کا اثر رہتا ہے آرام رہتا ہے اور پھر درد شروع ہو جاتا ہے کیا سمدہ میں اس کا علاج ممکن ہے اب یہ اس کا بات ہے یہ بالکل سو فیصد انشاءاللہ ان کا سمدہ سے چیزوں سے میگرین کا علاج ہے بالکل ہے تو کیا ان کو کرنا ہوگا جب آپ وزٹ کریں اسلام اللہ ہم وزٹ کریں گے تو وہ آئیں وہاں پر ہمارے انٹروڈیکٹی لیکچرز ہم فری انٹروڈیکٹی لیکچرز تمام شروع میں رکھتے ہیں یہ آ جائیں وہاں پہ اور پھر انشاءاللہ ان کو ہم بس طریقہ بتائیں گے ان کا ہیلنگ کریں گے جی علی احمد جب دکٹر سمد مسافر سلام آباد ہوں تو پھر آپ وزٹ کیجئے گا آپ وہ جو وہاں بھی فری انٹروڈیکٹری لیکچرز ہوتے ہیں اس کا پٹیم کیجئے گا اور آپ جب ملاقات کریں گے تو بہت سارے آپ ڈیٹیل میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کی جو پرابلم ہے آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے آدھے سر کے درد کا ڈکٹر سمد مسافر سے اچھے دکٹر میں ہمارے پر سوالات بھی کافی ہیں جہاں میں لکھایا ہیں لیکن میں ایک بات آپ سے یہ پرشتہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک طویل عرصے سے آپ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ اتنے لوگوں کو آپ یہ ساری جو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ فری ٹوٹرکی لیکچرز آپ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے یہاں پہ بھی زیل سائنسز انسٹیٹوٹ کے حوالے سے آپ نے یہاں اکدارہ قائم کیا ہوا ہے کہ جہاں آپ کی تمام زیل سائنسز کے حوالے سے آپ لیکچرز بھی دے رہے ہوتے ہیں ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اتنا بڑا کام رہا ہونا صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ کی کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کر رہے ہیں جو کہاں کیا اس میں گورنمنٹ کی بھی آپ کو کسی قشم کی کسی بھی حوالے سے کوئی سپورٹ ہے گورنمنٹ تو کبھی اس نے کوئی سپورٹ نہیں کیا بلکہ مجھے تو میرے ریسرس میں بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ کبھی نہیں ملے مجھے میں خود کرتا ہوں میری ٹیم ہے تو کبھی آپ نے کوشش کی کہ کسی گورنمنٹ ادارے کو جو آپ کے اس ڈریٹ سے ریلیٹ کرتا ہے انہیں اپروچ کرنے کی نہیں یہ میں نے کوشش نہیں کیا یہ تو ہے بس میں نے کوشش کبھی نہیں کیا کیونکہ میں اپنے طور پر کام خود بھی پسند کرتا ہوں لیکن کبھی کوشش نہیں کیا گورنمنٹ کے کسی ادارے سے کے لیکن یہ ہے کہ انسان کو ایک گلہ رہتے ہیں جی جی کہ ایک ملک میں ایسی لوگ جو جنہیں بہت محنت کی ہوتی ہیں بہت تھکا دینے والے محنتیں کی ہوتی ہیں ان کو میرے خیال میں بہت تشویق ہوتی ہیں اچھا بہت زیادہ یہ تشویق سپورٹ ہوتے ہیں سب سے بڑے سپورٹ ہیں صحیح ویسا کیے بھی ہیں بہت سے اداروں نے کیے ہیں بہت سے اداروں نے مجھا ایوارز دیئے ہیں اور شلڈی دیئے ہیں تشویق کیے ہیں تو یہ بس میں یہ سب سے بڑے خوش مجھے یہ ہیں باقی تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس اچھی نالج ہے اور اچھی طاقتیں ہیں سب کچھ اپنے طور پر میں کر سکتا ہوں کسی کے کبھی ایک ذرہ بھی کبھی کسی کا اتیاج مہتاجی یا کوئی چیز یا کوئی کسی سے کوئی اس طرح کی کچھ ہیلپ لینے کا کبھی سوچا نہیں ہے اچھا تو اپنی طور پر جو کیا میں نے الحمدللہ اور میرے ٹیم ہے میری ساتھ جو ہے ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں سٹوڈنس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ساتھ دیتے ہیں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں اس ٹیم ورک ہے سارا ہی ہے اچھا میں ایک بریک کی دوران ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے تھے اور شاید وہ موبائل سے فون کر رہے تھے ان کا کہنا ہی تھا کہ وہ اتنا دیکھ فول نہیں کر سکتے کہ آپ کا دوبارہ رسی پر گیم شروع ہو کیونکہ شاید ان کی کارٹ میں ان کی فون میں جو کارٹ تھا اس کا شاید بیلنس کم تھا ان کا بھی غصے کے حوالے سوال تھا کہ جی ان کی وائف کو بھی غصہ آتا ہے ان کو بھی غصہ آتا ہے وہ شام میں جاتے ہیں تو وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کیا انہیں ایڈوائز کریں گے جی ریلیشنشیپس میں تو غصہ آتے ہیں یا جو تعلقات ہیں ازدیواجی زندگی میں غصہ ضرور ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اور نیچرل ہے یہ تو کچھ لوگ بہت بڑا دیتے ہیں غصہ کو کچھ لوگ کم کر دیتے ہیں کچھ لوگ خیال رکھتے ہیں اس کا کہ اس کو غصہ پر کنٹرول کر لیں کچھ بغیر اس کے بے تکلف غصہ کر دیں تو یہ غصہ جو ہے نا واقعی یہ ایک برا کیا ہیں عادت ہیں غصہ کو تو جس طرح کہ میں نے ٹیکنیک بتایا اس کے مطابق انہیں غصہ کو کم کرنے چاہے صحیح جی ڈکسر ہمارے پرگیام کے وقت اب تقریباً اپنی اختتام کی طرف ہے اور میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پر ہمارے ڈرائنگ روم میں آپ تشریف لائے شکریہ بہت شکریہ آپ کا موسیقا